اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھ کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا دوستی ایسا ناتا ہے جو سونے سے بھی مہنگا ہے لیکن دوستی کے نام پر مجھے تو لوٹا ہی گیا ہے نہ مجھے محبت پر اعتبار ہے نہ دوستی پر میرا نام کیرن ہے ہم چھ بہنے اور ایک بھائی تھے پانچ بہنے میری پیدائش سے پہلے ہی مر چکی تھی میرا ویک ہی بھائی ہے پانچ بہنوں کے بر جانے کے بعد بڑی منت و منادوں سے میں نے اس دنیا میں جب قدم رکھا تو میری امی ابو نے بہت خوشیاں منائی وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے میں سات سال کی تھی جب ایک دن ابو ہمیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے اس جہاں چلے گئے میرے بھائی پر بہت چھوٹی سی عمر میں ذمہ داری کا بوجان پڑا میرے بھائی نے بہت حمد اور حوصلے سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے تھی میری امی اور میرا بھائی دونوں ہی مجھ پر اپنی جان لٹاتے تھے بے بنا پیار کرتے تھے میری خواہش پوری کرتے تھے جب میں سکس کلاس پہ تھی تو آپ جانتے ہیں نادانی کی عمر ہوتی ہے مجھے فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا تب میں فلمیں کہانے کو حقیقت سمجھتی تھی میری ایک بچپن کی دوست تھی ہبا ہماری بچپن کی دوستی تھی ہمارا یارانہ اتنا گہرا تھا کہ کبھی ایک دوسرے پر شک کر ہی نہیں سکتے تھے میں اس پر مکمل طور پر اعتبار کرتی تھی ان دنوں ایک کزن ہمارے گھر بہت آتا جاتا تھا کزن تو وہ نہیں ہے لیکن میری پھوپو کی نند کا بیٹا تھا اسی وجہ سے ہمارے گھر میں اس کا اتنا آنا جانا تھا کہ میرا بھائی اسے چھوٹا بھائی سمجھتا میری امی اپنے بیٹے جیسا پیار کرتی تھی مگر انہیں کیا پتا تھا کہ ساحل کتنا کمزرب انسان ہیں وہ مجھے دیکھ کر شہر و شائری کرتا تھا گانے گاتا تھا میں انجان بنی رہی اور اسی طرح دو سال کا عرصہ بیت گیا مگر اس نے کبھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا ہاں گانو یا شہر و شائری کے ذریعے اپنی محبت کو جتاتا رہا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے میرے ذہن میں تو بس ایک خیالی سایہ تھا کسی کا جو آتا جاتا رہتا تھا اور میں اپنی دوست ہیوہ میں اتنی مصروف تھی کہ کبھی فرصتی نہیں ملی ہیوہ اکثر مجھے بتا دی تھی کہ وہ بھی اپنے کزن سے محبت کرتی ہے اور اس کا کزن اسے شادی کرنا چاہتا ہے میرے ذہن کبھی ساحل کی طرف نہیں گیا لیکن ایک دن اس نے اچانک میرے بھائی کے نام ایک خط لکھا اس خط کے ساتھ چھوٹا سا پرچا بھی تھا وہ پڑھائی کے سلسلے میں اپنے پاپا کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا تھا ویسے اسے میرے بھائی سے کوئی مطلب تو نہیں تھا لیکن میری وجہ سے وہ میرے بھائی کو اکثر خط دکھتا اور خیر و آفیت معلوم کرتا رہتا تھا یہ وہ دور تھا کہ جب موبائل فون نہیں آیا تھا اور نہ ہی ٹیل فون تھا خطوں کے ذریعے ہی ایک دوسرے کا حالچال معلوم ہو جاتا تھا میرا بھائی جو کہ بڑھا لکھا نہیں تھا سو وہ سارے خط مجھ سے ہی پڑھوا تھا اس دن جب بھائی نے خط لا کر مجھے دیا کہ دیکھو ساحل نے کیا کہا ہے بڑا یاد کرتا ہے مجھے ضرور میرے لئے کچھ نگوش لکھا ہوگا تو اس میں ایک الگ سے کاغذ دیکھوے نے دل بہت زور سے دھڑکنے لگا اس جر سے کہ بھائی کسی اور سے نہ پڑھوا لے اگر کسی اور نے پڑھ کر یہ خط دے دیا تو نہ جانے کیا ہوگا میں نے خط پڑھ لیا تھا میں نے کہا بھائی وہ اگرے مہینے آ رہا ہے بھائی نے کہا اور دوسرے پرچے پر کیا لکھا ہوا ہے میں نے کہہ دیا اس میں شیئر لکھے ہیں کیونکہ وہ ہر خط میں شیئر لکھتا تھا اس لیے بھائی کو شک نہیں ہوا بھائی نے کہا چلو رہنے دو مجھے نہیں سننی شائری وائری نہ جانے شائری کیوں کرتا ہے نہ جانے کس سے محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے بھائی تو یہ بات ازراہ مزاق کہہ رہا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے خیر بھائی کے جانے کے بعد جب میں نے دوسرا کاغذ نکال کر کھولا تو لکھا تھا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا جب تک تمہارے ساتھ تھا تو میری آنکھوں کے سامنے تھی اظہار محبت کا موقع نہیں ملا ملا بھی تو میں نے یہی سمجھا کہ جب تم تھوڑی اور بڑی ہو جاؤ گی جوانی کی حدوں کو چھونے لگو گی تب تم سے کہوں گا میں تمہارا دیوانہ ہوں لیکن یہاں شہر آ کر میرا دل ہی نہیں لگتا پڑتا ہوں تو تمہارا چہرہ سامنے آ جاتا ہے میں تمہارے لئے آسمان سے تاریں توڑ کر لے آوں گا بس تم ہاں کہہ دو اور کہہ دو کہ تم میری ہو بہت کچھ جھوٹے دعوے اس نے لکھے تھے میں بھی کچھی عمر کے تھی کچھ باتیں صحیح لگ رہی تھی کچھ میں ایسا لگ رہا تھا وہ مزاگ کر رہا ہے پورا خطوں میں پڑھی رہی تھی لیکن آخری کی لائنیں دیکھ کر میں چونگ گئی کیونکہ اس نے لکھا تھا کرن میں گزشتہ دو سال سے تم سے محبت کرتا ہوں مگر کہہ نہیں پایا آج میں اس خط کے ذریعے تم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں میری زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہیں اگر تم نے میرے پیار کا جواب پیار سے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں مر جاؤں گا میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تم میری ہو تم میری کرن ہو وغیرہ وغیرہ مجھے اس وقت اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لئے مجھے بہت برا لگا میں نے وہ خط ہبا کو دکھایا دیکھو ہبا تمہارے کزن کی اتنی حمد ہو گئی کہ اس نے مجھے لیڈر لکھڑا رہا ہے اگر بھائی کسی اور سے پڑھوا لیتا تو وہ مجھے بھی خصوروار سمجھتا جبکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہبا ہماری بھی دور کی رشدار ہے اسی وجہ سے وہ اس کا کزن ہے اور ہماری پھوپو کی نن کا بیٹا ہبا کہنے لگی کیوں پریشان ہو رہی ہو میں ہوں نا آ جانے دو اس کو میں خود بات کرلوں گی تم ٹینچہ نہ لو اگلے مہینے جب وہ آیا تو بہت خوش تھا لیکن جب ہبا سے اسے باتا چلا کہ مجھے اس کا لیٹر اچھا نہیں لگا اور یہ کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو اس نے پریشان چہرہ بنا لیا مگر میں نے اس بات کے کوئی نوٹس نہیں لیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھ سے پہلے بھی وہ میری دو دوستوں کو بیوکوف بنا چکا ہے سو مجھے اس کا اعتبار نہیں تھا مگر ہبا نجانے اسے کیا ہو گیا تھا اس نے اپنے اس نام نہات کزن کی بہت زیادہ تائید کی اور مجھے قائل کرنا شروع کر دیا یہ کہہ کر ہم جہاں رہیں گے اکھٹے رہیں گے ساحل کا بڑا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے اور ساحل تم سے بے شک اس نے دونوں لڑکیوں کو بیوکوف بنایا ہے مگر تمہارے ساتھ وہ مخلص ہیں اس نے خود میرے سامنے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے مگر ہبا میرا دل نہیں مانتا دیکھو کرن تو مجھ پر اعتبار کرتی ہونا میری سچی دوست ہونا پھر میری بات کا یقین کرو اور میری خاطر اس کی محبت کو قبول کر لو مگر میرے دل میں ابھی اس کے لیے ایسا کوئی جذبہ نہیں اُبھرا تھا تو میں نے کہا یار میں ابھی اس سے محبت نہیں کر سکتی میرے ذہن میں میری ماں ہے میرا بھائی ہے کم سینے میں باپ چھوڑ کر چلا گیا میں یہ عشق کو معاشقے کے چکر میں نہیں پڑھ سکتی گو کہ میں چھوٹی ہوں کم سین ہوں میرے دل میں جذبات ہے لیکن ان چکروں میں پڑھ کر میں پڑھ نہیں پاؤں گی میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہے تو کیا ہوا اس کی محبت تو سچی ہے اور سچی محبت جو ہوتی ہے نا دل میں خود ہی جگہ بنا لیتی ہے بارہ جنوری سن دوہزار کی بات ہے جب اس کے آگے پیچھے پھرنے سے اور ایک دن خودکشی کرنے سے میں نے اس کی محبت کو قبول کر لیا لیکن میں نے حبا سے کہہ دیا تھا حبا میری ایک بات کان کھول کر سن لو ساحل اگر بے وفاہے یا نہیں ہیں یا اگر اس نے بے وفاہی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ سب برداشت نہیں کرتی میں بہت زدی ہوں اور انا پرز بھی ہوں اگر کبھی تم نے مجھے دھوکہ دیا یا پھر تمہارے اس کزن نے تو پھر مجھ سے وفاہ کی توقع نہ کرنا اور یہ بات ساحل کو جا کر بتا دو کہ تمہاری محبت کے آگے میں بج گئی ہوں اور یاد رکھنا مجھے دھوکہ نہیں دینا وہ اس دن بہت خوش تھا اور مجھے یقین دلانے کے لیے جھوٹی جھوٹی باتوں پر قرآن پاک کو بیچ میں لاتا میں اگر اسے روٹ جاتی تو مجھے منانے کے لیے قرآن پاک لیا آتا اور مجھے قرآن کا واسطہ دے کر کہتا کہ میں تمہیں راضی کرنا چاہتا ہوں دیکھو قرآن کا واسطہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں ایک پل نرازگی بھی برداشت نہیں کر سکتا تمہاری میں تمہارے آنسوں پر اپنی جان فدہ کر سکتا ہوں اور میں اس کے آنسوں پر اعتبار کر گئی پھر ایک دن ہبا کے ذریعے ہی امی کو پتا چلا کہ میں اور ساحل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جب میری امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ بتا دیا جس پر امی بہت نراز ہوئی میری امی نے مجھے سمجھایا کہ تم ابھی نہ سمجھو اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور ویسی بھی تمہارے رشتہ تمہارے تائزات کے ساتھ دے ہے مگر میری آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندی ہوئی تھی ماں تو ماں ہوتی ہے وہ میری زد کے آگے مجبور ہو گئی مگر امی نے کہا اگر ساحل کی گھر والے رشتہ لے کر آئے تو میں ہاں کہہ دوں گی مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس بات کے دو ہفتے کے بعد میری امی بھی ہمیں اس جہاں میں چھوڑ کر چل بسی میری امی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اس لیے امی کی موت کا صدبہ اتنا شدید تھا کہ میں بیمار پڑ گئی میرا ذہنی توازن وقتی طور پر پگڑ گیا دو ماہ بیمار رہی جس کی وجہ سے میرا سکول چھوڑ گیا اس دوران ہبا اور ساحل مجھے خواصلہ دیتے کہ خدا کو یہی منظور تھا امی کے مرنے کے بعد کچھ عرصے میں ہی میرے رشتے آنا شروع ہو گئے مگر میں ہر بار رو رو کر رشتے کے لئے انکار کر دیتی اس دوران میری تائے امی بھی آئیں کہ میں اپنی امانت لینے آئی ہوں مگر میرے بھائی نے تائے کو انکار کر دیا کیونکہ امی اس کو یہ وزیعت دے کر چلی گئی تھی کہ تمہیں میری بیٹی کی شادی یعنی کرن کی شادی اسی سے کروانی ہے جس سے یہ محبت کرتی ہے چاہے تائے لاکھ تم سے زد کرے چاہے کوئی بھی آئے میری بیٹی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے کتنی اچھی تھی میری ماں میرے بھائی نے انکار تو کر دیا اس وجہ سے تائے اممہ ہم سے نراز ہو گئی ساحل کی امی کی بھی خواہش تھی اس لئے ساحل کے والدین بھی میرے رشتے کے لئے آئے بھائی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کچھ نہیں کہا بلکہ خاموش رہی جس کی وجہ سے بھائی نے انہیں ہاں کر دی امی کے مرنے کے دو سال بعد بھائی کی شادی ہو گئی ہبا کی بھی شادی ہو گئی اور ہبا نے مجھ سے کہا کہ میں وہاں جاتے ہی تمہیں بھی لے جاؤں گی مگر ہبا وہاں جا کر بدل گئی یعنی شہر پھر ساحل میں بھی تبدیلی آنے لگی اس دوران ساحل کو ایک اور لڑکی سے محبت ہو گئی جو مجھ سے زیادہ امیر تھی اور خوبصورت بھی ہبا نے ساحل کا وہاں بھی ساتھ دیا اب ساحل اور ہبا ایک پلان تیار کر رہے تھے جو مجھ سے جان چھڑوانے کا تھا وہ جانتے تھے کہ میں زدی ہوں اور انہ پرست ہوں میں نے بھی اپنی انہ کو قائم رکھا سو ان کا پلان کامیاب رہا ساحل نے اپنی کزنس کو ساتھ ملا کر بہت سی باتیں پھیلائیں جب بھی میں اس کی کزنسیں ملتی تو وہ مجھے کہتی ساحل نے تو آج کل بہت سی لڑکیوں سے دوستیاں کر لی ہے سارا سارا دن ان سے فون پر باتیں کرتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسی لڑکیوں کے ساتھ تھے اور میری وہ دوست جس نے اس ساحل کے لیے مجھے بنایا خود تو شہر جا کر بیٹھ گئے اور کہا تھا کہ میں نے شادی کر لی ہے تمہاری شادی بھی اس ساحل سے کروا دوں گی وہ کیسے بدل سکتی ہے خیر ایک دن اس کی ایک کزن نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہیں جلاتا ہے تم کبھی اسے بھی جلاؤ تم بھی اسے دکھ پہنچاؤ کسی سے بھی بات کر کے تم اس کے دل کو راکھ کر دو پھر دیکھنا کس طرح گھٹنوں کے بل چل کر تمہارے پاس آئے گا میں اس کی باتوں میں تو آگئی تھی پر میں یہ نہیں سمجھی کہ یہ بھی ان کی گیم کا حصہ ہے ساحل نے ہباکو اور تمام کزنز کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور وہ سب میرے خلاف نجانے کون سی مہازارائی پر لڑ رہے تھے نجانے کیا کچھ کھچڑے پکا رہے تھے خیر میں نے اس کی باتوں میں آ کر اپنے ایک کزن کو کال ملائی جو کہ تائی کا ہی بیٹا تھا جس سے میں نے شادی سے انکار کیا تھا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ جس سے میں نے شادی سے انکار کیا اب مزے سے اس سے باتیں کر رہی ہوں میرے ذہن میں تھا اور میں اکڑ کر مسکرابی رہی تھی کہ مجھے پتا ہے وہ گھٹنوں کے بل چل کر آئے گا کہے گا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتا تم یوں میرے دل کو اداس نہ کرو تم کیوں ایسا کرتی ہو میری سننے کے لئے بیتاب تھی لیکن یہ تو کایا ہی پلٹ گئی اس کی تمام کزنس نے میری تائی کے گھر جا کر کہا یہ رڑکی اچھی نہیں ہے یہ پہلے ساحل کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اب یہ آپ کے بیٹے پر جال پھیک رہی ہے تائی تو پہلے ہی غصے میں تھی انہوں نے پورے خاندان میں رھنڈورا پیٹ دیا مجھ پر بہتان بازی شروع کر دی گئی ایک طرف ساحل میرے خلاف نہ جانے کیا کہ وقواز کر رہا تھا پھر دوسرے طرف تائی امی کہہ رہی تھی کہ پہلے تو میرے چان سے بیٹے کو انکار کیا شادی سے اور اب اسے سے باتیں کرنا چاہتی ہے یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے وہ جو مجھ سے جان چھوڑانا چاہتا تھا اس نے سب سے کہنا شروع کر دیا کہ کلن کی بہت سے لڑکوں سے دوستی ہے اور اپنی ایک ازن آمنہ سے کہنے لگا میں تو آسمان تک لے جا کر نیچے گراتا ہوں تاکہ کہ چوٹ لگے تو اتنی تکلیف ہو کہ انسان کو لگ پتا جائے یہ کہن بہت مغرور ہے نا کہتی ہے بہت اناپرست ہوں بہت زدی ہوں مجھے کبھی دھوکہ نہیں دینا دیکھا کس طرح دھوکہ دیا اب تو یہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو چھوڑ کر ہر ایک کے ساتھ لگی رہتی ہے مجھے اب ان باتوں کا پتا چلا تو بہت دکھ ہوا پھر آخری بار بڑی ایت کا دوسرا دن تھا دو ہزار میں جب میری آخری بار اس سے بات ہوئی تو اس کی فیملی والے بھی تھے ان دنوں اس کا نیا عشق پھرو ہوا تھا میں نے پوچھا تو کہنے لگا میری زندگی میں اس وقت چھے لڑکیاں ہیں میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا مجھے غصہ آ گیا میں نے اسے کہا میں تو تمہیں چھوڑ سکتی ہو نا آج سے تمہاری میری راہیں جدہ ہیں میرے اسے چھوڑنے کے ایک ماہ بات ہی اس نے منگنی کر لی اور پھر کچھ مہینے بعد اس کی شادی میرے گھر والے یعنی تایا امی میری پھوپو سب اس شادی کو اٹین کر رہے تھے اور خوش بھی تھے بھائی جو پہلے بہن بہن کرتا تھا اس کی شادی ہو گئی تھی اس کی بیوی نے بھی اس کو پٹی پڑھائی تو بیوی کے ساتھ مل کر وہ بھی میرے خلاف ہو گیا ماں باپ تو تھے نہیں جو میری وقالت کرتے یا میرے لیے لڑتے بھائی کو منظور نہیں تھا کہ میری شادی کسی بھی گھر میں ہو نہ تایا کے بیٹے سے نہ ہی ساحل سے اور ساحل تو میرے بھائی کا دوست تھا میرے بھائی کو رشتہ میرے لیے منظور نہیں تھا نہ بھاوی چاہتی تھی تو جب اس کی شادی کہیں اور ہو رہی تھی تو وہ بہت خوش تھے اس شخص نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا میں جو بہت شریف زادی تھی میری زندگی کا مقصد تعلیم حاصل کرنا تھا اس نے مجھے تعلیم سے بھی دور کر دیا سب کچھ تو چھوڑ گیا میرا میری ماں کیا اس دنیا سے گئی میرا کوئی نہ رہا اس کی شادی کے بعد مجھے ایسی علت لگی کہ میں نے سوچ ہی لیا کہ میں رانگ نمبر پر لڑکوں سے باتیں کروں گی میں لڑکوں سے باتیں کرتی ان کے ساتھ راتیں گزارتی وہ جہاں مجھ سے ملنے کے لیے کہتے میں ان سے مل لیا کرتی میری خوشوں کا محور میرے وہ دوست تھے میرے دوستوں نے میرے زخموں پر مرہم رکھا بے شک خدا نیادے جانتا ہے مجھ میں کوئی کھوٹ تو نہیں تھا لیکن کسی برے انسان کی وجہ سے میں بری راہوں پر چل پڑی تھی پھر ایک دن انہی دوستوں میں جو کہ صرف میرے ہوش و حواس میں ہی میرے ساتھ رہتے پھر جب میں ہوش و حواس سے بیگانی ہو جاتی تو کیا کچھ میرے ساتھ کرتے مجھے نہیں خبر ایک لڑکا میرے پاس آئے اس نے کہا تم بہت بھولی ہو نہ جانے کس بات کی سزا خود کو دے رہی ہو دیکھو یہ لڑکے ٹھیک نہیں ہیں تمہارے بظاہر یہ دوست ہیں لیکن تمہاری بے ہوشی میں تم سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں اگر تم میری بیوی بننا چاہو تو اس سے بڑھ کر میرے لئے خوشی کی بات اور نہ ہوگی پھر بس انہی دوستوں میں ایک اچھا دوست مل گیا جو اب میرا شہر بھی ہے بہت اچھا انسان ہے اس نے میری خوشیوں کے لئے کیا کچھ نہیں کیا تحفے میں اللہ نے ایسا شہر دیا کہ میں رب کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے اس نے مجھے برائی کے دلدل سے نکال کر خوشیوں کے سیج پر بٹھا دیا میری شادی ساحل کی شادی کے دیر سالوات ہوئی اور بہت عرصے کے بعد اس کی بیوی نے مجھ سے کہا ساحل نے کبھی تم سے محبت نہیں کی تھی وہ تمہیں دھوکہ دیتا رہا اور میری وہ دوست جو آستین کا سامپ نکلی وہ بھی اس کی بیوی کے ساتھ کھڑی تھی میں نے ہبا سے کہا تم ساری باتوں کی گواہ ہو ساری قسمیں سارے وعدے تم جانتی ہو اور یہ بھی کہ صرف میں نے تمہاری خاطر اسے اپنا سمجھا تھا تجھے اپنا سمجھتی تھی تو میری دوست تھی اور وہ میری محبت تھا تو سب کچھ جانتی تھی اس نے کہا نہیں میں تو کچھ نہیں جانتی ارے بھائی یہ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا کہ میری دوست جو بچپن سے میری ساتھی تھی نجانے کس بات کا بدلہ اس نے مجھ سے لیا ہبا نے مجھے خود جس راستے پر ڈالا پھر مکر بھی گئی میں نے غستے میں ہبا سے کہا اچھا دو تم بھی سائل کے پلان میں برابر کی شریک تھی تو کہنے لگی اگر تم سمجھتی ہو تو یوں ہی سمجھ لو تب میرے اندر اعتماد کی نجانے کتنی کرچیاں ٹوٹ کر بکھر گئی مجھے محبت اور دوستی کے نام سے نفرت ہو گئی ہے کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے لیکن کہتے ہیں نا دنیا مقافات عمل ہے ہبا نے جو کچھ ساحل کے ساتھ مل کر کیا اس کے پاس سب کچھ ہے دولت ہے جائدات ہے شوہر ہے مگر اولاد کی نعمت سے نو سال سے محروم ہے یہی مقافات عمل ہے پھر میں دع دیتی ہوں دھوکے بات ساحل کو جس نے چھ سالوں میں مجھے ایک بھی دفعہ شبہ نہیں ہونے دیا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا لیکن میں شکر گزار ہوں اللہ کی کہ جس نے امجد کی صورت میں مجھے بہترین شوہر دیا میری ماں میرا باپ میرے لئے یقینا پریشان ہوں گے اسی وجہ سے ان کی دعاوں سے آج ایک نیک شوہر کے ساتھ میں ہوں جس نے مجھے گندگی سے دور کر دیا میرے بھائی سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے کیونکہ اس ساحل کے ساتھ وہ بھی تو شامل تھا جب میں نے ہیبا سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جو بات کہی اس نے میرے پیرو تلے سے زمین نکال دی اس نے کہا تمہارے بھائی سے محبت کرتی تھی لیکن تمہارے بھائی نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا تب ہی تم سے بدلہ لیا ہے میں تو بس اسے دیکھتی رہ گئی بچپن کی دوستی کا کیا خوب صلح دیا اب آخر میں میری گزارش ہے ان تمام لڑکیوں اور بہنوں سے جو اپنی آنکھوں میں یہ خواب سجاتی ہیں خدارہ کبھی کسی سے شادی سے پہلے محبت مت کرنا محبت اپنے ماباپ سے بہن بھائیوں سے اور اس کے بعد صرف اپنے شہر سے کرنا